ماشاءاللہ اللہ حول بلا قوة اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام الہمدللہ رب العالمین والاقبات للمتقین و جنات للمؤمنین السلام 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 الہمدللہ الہمدلہ شمیع القرشیم قانی عبا الزہرائی و ابل قاسم محمد اللہ 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 و آدم و بین المائے والتین صلوات روحی و ارواح العالمین لطراب مقدم الفدا اما بادو فقد قال اللہ تعالی تبارکہ فی کتاب المجید والفرقان الحمین و هو اصدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل يستوی اللذین آئے علمون والذین لا آئے علمون اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم لائق عزت و احترام سامین محترم اللہ پاک تمام احباب درد و رعا قبول فرمائے خالق کائنات آل محمد صدقے تمام مومنین شریع ذمہ داریاں ادا کرن دی توفیق اطاف ہر محمد تے میں دعا منگی ہے جو اللہ سانو شریع ذمہ داریاں ادا کرن دی توفیق اطاف مومنین ان یہ آمین فرمائیے جی میں جناب آمین فرمائیے ایک اللہ کھن تو باگ میں مومنین تو پوچھے ہیں میں کہ بابا جڑی ایک دعا تے آمین آکھینے قدی وکر کو ٹھچ بہکے دنیا تو بے نیاز ہو کے تھوڑا سوچئے غور و فکر کرئے او شریع ذمہ داریاں ہیں ان کےڑیاں جنہ دے ادا کرن دا اللہ سانو حکم پیادے انسان نو پتا تو ہوئے اللہ دنیا تے بھیجا کے اس کانے میں آیا کے وہاں اتھے آون دا مقصد اور حدف کیا ہے وقت میں دنیا جرائے کے کرنا کے وقت آخر تے میرا انجام کے اوڑا ہے اور انہ سوالان دا جواب انسان نو اپنے آپ تو کرنا چاہیتا ہے موڑ پچھنا چاہیتا ہے جو اللہ نے اشرف المخلوقات بڑھایا ہے اللہ نے اٹھارہ ہزار جنس تے انسان عظمت اور فقیت اتا فرمائی میں اپنے میار اور لیولد مطابق مجلس پڑھنا چاہنا کہ میں امید کرے ساں جناب دنیا تو بے نیاز ہو کے توجہ دے نال سمال فرمیسے اللہ رب العزت نے اپنی لاریب تے بیعیب کتاب دے اندر اپنے اشرف مخلوق حضرت انشان دے کولوں ایک سوال کی تا ہے اللہ ایک گال پوچھئے حکیم دا کوئی کول حکمت تو خالی نہیں ہوں دا اللہ دا حکیم مطلق ہے جڑا لقمان دا بھی خالق ہے میرے نال بلے سو تا گال سمجھا سو اللہ لقمان دا بھی خالق ہے تو خدا نے سوال اس مخلوق تو کیتا ہے جنہو جواب ہی امد ہے اللہ اس مخلوق تو سوال کرن دا ہی نہیں جنہو جواب نہ اندھا ہوئے اللہ سوال کیتا ہے حضرت انسان دے کولوں انسان اللہ دی اشرف تے افضل مخلوق ہے انسان سبب تخلیق کائنات ہے انسان مسجود ملائکہ ہے انسان دے اتنی عزت اور عزمت ہے جو اللہ نے اٹارہ ہزار مخلوقات دے بچوں انسان نوں افضلیت عطا فرمائی ہے سبحان اللہ کیا بات اجڑت آئید فرمارے ہو رحمان خالق نے ارشاد فرمائے حَلْ يَسْتَوِيَ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ میرا بندہ میں قرآن ترکل سوال کرنا کیا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں پنجابی ہے تو انسان سمجھاوا جو اللہ اے پچھتا پی ہے انسان دے کولوں کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں اے اللہ سوال کیتے ہیں تو اے دا جواب یہ ہے جو دا ساڑے ہاتھ دیں آپ پانچے انگلیں برابر نہیں تیوات عالم تی جاہل کی میں برابر ہو سکتے ہیں راہل اللہ توجہ چاہ ساں راہمان غالق نے ارشاد فرمایا ہے دن اور رات برابر نہیں کالا اور گورا برابر نہیں انسان اگر تھوڑا جیاں غور اور فکر کریں تا ظلمت اور روشنی برابر نہیں عالم اور جاہل بھی برابر نہیں عالم دی اتنی عزت اتنی عزمت اتنا مقام ایک گالی میں آپو نہیں کرنے جڑا کچھ پڑھنا ہے قرآن و اہل بیعت دی روشنی دے مطابق پڑھنا ہے چونکہ دین ساٹھے باپے دا نہیں بلکہ اللہ دا بڑھایا قانون اس ممبر تے آمڑا لینوں او پڑھنا چاہی دا ہے یا اللہ دا قرآن یا چونہ دا فرمان مجلس حسین دا میار ہی شرگر نہیں بلکہ یا اللہ دا قرآن ہے یا چونہ دا فرمان ہے مَيَا دَرَنَا یا قرآنِ سَامِد دا تذکرہ یا قرآنِ نَاتِق دا تذکرہ تو قرآن دا تذکرہ ہونا چاہیے رحمان خالق نے ارشاد فرمایا ہے عالم کے کلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے عالم دین کے کلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل قبلہ مولانا شاید حنیف صاحب تشریف فرمائیں میرے وٹے بائین بزرگوار آلِ بدین انہیں دیر ساری خدمات دن اللہ پاک توفیقات خیر اضافہ فرمانے تو بہتر جاندن اس کی وجہ ہے بھئی عالمِ ربانی جڑا جملہ لکھویں جنہا اوہ آمنالیان نسلہ دی ہدایت دسابہ بڑھویں لیں اس واسطے فرمایا جو عالم کے کلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل اور بہتر ہے اگلے جملہ فرمایا جب کوئی عالمِ ربانی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے فود ہو جاتا ہے تو دنیا میں ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جو کبھی پور نہیں ہو سکتا جڑا قیامت تک پور نہیں ہو سکتا بہت بڑے عظیم عالمِ دین ہیں جنہا ناہے شیخ زین الدین المعروف شہید ثانی مکتبِ تشیدِ اندر اس بندے دا ناہیں بڑھا پڑے لکھے صاحبان علم و معرفت بندے ہیں نال بلی گلے جائے سکول دموں انہیں دٹھا اور انہیں پتا میں کیے پڑھ دمیں ہیں تو وہ جو اپنے پاسے چاہتے ہیں اس وقت شیعہ مدارش دے اندر پاکستان دے اندر جتنے ساٹھے مدرسیں ہیں نا اس دے بیچ ایک کتاب فکدی پڑھائی ہوئیں دیئے جس دنائے اللمت الدمش کیا اللمت الدمش کیا اجید کو درسیں ہیں طالب علم بیٹھیں یا علمات شریف فرمائیں او جان دن بھئی اے فکے آل محمد دی کتاب ہے اس کتاب نو جیڑا طالب علم پڑھ دا ہوئے او آدھ ہے میں مدرسے دا وڈا طالب علم میں سینئر طالب علم جیڑا بندہ پاکستانی دار سے یہ کتاب پڑھ دا ہوئے جیڑا کتاب دا نا میں لہریا اللمت دمش کیا او آدھ ہے میں وڈا طالب علم دار سے دا میں وڈی کتاب پڑھ دا میں سینئر طالب علم اس کتاب نو جیڑے بندے لکھے او مصنف دنائے شیخ زین الدین علماروف شہید سانی یہ اتنے وڈے عالم دین ہیں انہ اے کتاب دمشک دے قید خانج لکھیے اے جیڑی کتاب دا میں نا لہریا اسے کتاب نو انہ دمشک دے قید خانج لکھے آئے اور علمان دین اسلام دے وڈیاں وڈیاں قربانی ہیں دیتی ہیں اسے تُسے سجینے ہیں بھئی اے دین ہنہیں ساتھے تک پہنچ گیا ہے اے ہنہیں نہیں پہنچیا جیڑے بزرگ تشریف فرماؤ اوہ جان دن کہ آل محمد تا عظیم قربانی ہیں دیتی ہیں نا اللہ دے دین مگر آل محمد نوکران علماء نے بھی بڑیاں قربانی ہیں دیتی ہیں وطن دی قربانی اولاد دی قربانی جان دی قربانی مال دی قربانی اے ساریاں قربانیاں علماء دیتی ہیں ہیں جی کہ نا نو پاپن دے سلاسل کی تکی ہے کہیں نو آرے چی رہ گیا ہے کہیں دے کھوڑا گر گر سڑے گیا ہے کہیں دے ہوتے مختلف الزامات لائے گئیں علماء سالہ سال تک زندان نبھایا ہے درختان دے پتے کھا دے تان جا کے آل محمد دی امانت تیرے ساڑے بوے تک پہنچی ہے جنہی نے دمیشک دے قید خانے چے فیک دی کتاب لکھی ہے نا وقت دے حاکم نو بتا لگیا ہے تاغوت نو بتا لگیا ہے بھئی جیڑی وجہ توں میں نو قید کیتا ہے بھئی آل محمد دے علم نا پہنچاوے تے زندان دے دروگے اطلاع جیتی ہے او تا کتاب لکھی بیٹھیں او تا زندان ہے جی کتاب لکھی بیٹھیں او تا کہ وہنیوں قتل کر چھوڑو آل مدین شیخ زین الدین نو شہید سانی نو قتل کر چھوڑو میری مجلس تو بعد میری اگل علماء کلوانی پوچھے آئے بھائی آج ایک سیوت سنا گیا ہے تاہی گان کی میں ہے شیخ زین الدین علماروف شہید سانی مذہب شیعہ جو بہت بڑا نا ہے بہت بڑا نا ہے جیسے قربانیاں دیکھ کے ساڑھا دین ساڑھے تک پہنچا ہے انہوں نے جناب شہادت کس طرح ہوئی ہے بڑی مظلومیت بڑی شہادت ظالم بادشاہ آکھا ہے بھائی دلو وہاں ٹنگا ہے چھ رسی بانکے تے انہوں زندہ چیر دیتا بنجے ہیک ٹانگے چھ رسی پائی نے ہیک اوٹھ نال بننی نے لوئی ٹانگے چھ رسی پاکے ڈوئے اوٹھ نال بننی نے شہادت تو ہیک منٹ پہلے اس آل مدینہ کے آئے کھلو میں نے اپنے آکھا و مولا نال ایک گالت کران دو بیٹھے آئے بچ میں سونا نال میں نے اپنے آکھا و مولا نال ایک گالت کران دو انہوں نے آکھے آکھ کے آنے نال پہ یہ ایک ٹھیک ری جائیں او نچایشت او دے اتے عبارت لکھی سی اسمان آلے پاس سٹی سی اتاں جدہ او واپس ہے یہ نا قبلہ او دے دوئے پاس لکھا و دہا اگر تو اللہ تا بندہ ہے تو سبر کر اگر تو اللہ نہ بندہ ہے تو سبر کر انہوں نے فرمایا ہون میں کوئی پرواہ نہیں جی میں دے لاتنے میں نے شہید کرو مخالف سمان تے چھوٹ دوڑ گئے اس زندہ آل مدین نو چیر کے شہید کر دیتا گیا اسے آل مدین دیئے دوسری کتاب جہندہ نہ آئے منیت المرید اے میری اگر اللہ نوٹ کریا ہے منیت المرید اے تے ٹائٹل پیج دے ہوتے فرانٹ دے ہوتے لکھیا ہو جائے یہ کتاب پانچ سال کے بچے سے لے کر پچانوے سال کے بوڑے تاک کے لیے کار آمد ہے کوئی بیٹھے مجھنے سونا نالا بندہ میں ہوں ڈوڑا کسیدہ تاپڑنا نہیں میں تاہیے گلت والے سے آنے گر لیا فرمایا پانچ سال کے بچے سے لے کر پچانوے سال کے بوڑے تاک یہ کتاب مفید ہے اس کتاب تا جڑا انوانے وہ ہے تعلیم اور تعلیم کے آداب یعنی پڑھنا کی میں تے پڑھاونا کی میں پڑھا نہ لے طالب علم دیا صفات کے اوڑیاں چاہیدیاں پڑھاونا نہ لے استاد نکیو جی اوڑا چاہیدیاں یہ ساری اگلنا اس کتاب جلکھیاں میرے کول کتاب پیئے تے کتاب سے اسلام آباد دے اندر بطور نشاب پڑھ کے تے مڑ او دا امتحان بنتا سے اور اس واسطے میں برلیٹے دے تمام مومنین شرفان نو اپیل کر رہے ہیں اس کتاب نو لیبریریاں دے بچوں لکبو انو تلاش کرو تے اپنے بچیاں نو پڑھایو توجہ ہے اس کتاب دے اندر شیخ زین تین فرمینن اللہ نے علم کو اتنی عزت اور عصمت عطا فرمائی ہے علم کا اتنا مقام ہے علم کی اتنی قدر و منزلت ہے جو علم صاحب علم کی باعث سے عزت بنتا ہے توجہ چاہتے ہیں علم صاحب علم کے لیے وقار اور عزت کا سبا بنتا ہے اببہ فرمینن یہ جو علم ہے نا اس کو جتنا خرج کرو اس میں اضافہ ہوتا جلا جاتا ہے بھائی مال خرج کرو تے گھٹ ویند ہے علم نو خرج کرو تے بات ویند ہے آئے بندبو جج پا کے ہزار روپے آ تے بھر لی اٹے تے ونجے تے موڑ جاڑتے یہ پانچ سو کھوٹ ویند ہے اے تو مطلب ہویا بھائی مال خرج کرنال گھٹ دے علم نو جتنا خرج کرو اسے جو اضافہ ہو گئے اگلی گال میں بڑی قیمتی آنکھ ہوا توجہ چاہتا علم جو ہے نا وہ صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے مال کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتے ہیں اگلی نواری دیکھ مزید ہے چلان ہوندہ کھلوتا آئی بھائی اپنے دور آن دے حفاظت کرو بھائی چور آئے وہ دن رات میں جو بندے ساری رات جاگتے ہیں بچارے دانگ موڑتے رکھ کے بھائی راتی کی دیں کوئی ساڑا کوئی چور کوئی پہارو نہ کھول ونجے یعنی مال دے حفاظت سند کرنی پہنڈیے علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے درود پڑھو محمد و حال عباد محمد بسم اللہ حاجز ہے توجہ ہے جناب دی علم صاحب علم کی حفاظت فرماتا ہے اگلی جملہ مال نو چوری چوری کر سکتا ہے ڈاک کوئی لوٹ سکتا ہے اگی جلا سکتی ہے پانی وی نقصان دے سکتا ہے مگر علم ایک ایسی لازیوال دولت ہے جہنو نہ چور چوری کر سکتا ہے نہ ڈاک کو لٹ سکتا ہے نہ آگ جلا سکتی ہے نہ پانے دوستان توجہ ہے نا دوستان میں نو تاکھنے علماء دوست لوگن ماشاءاللہ پڑھے لکھے صاحبان علم و بابا سیرت چہرے میں توانے میارت مطابق مجلس پڑھتا بھی ہے توجہ ہے جنابی علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے تو اتنی عزت اتنی عزمت اتنی شان جو اللہ نے عالم دیندہ ایسا مقام عطا فرمایا ہے جو قینات عالم دے اندر جب کوئی عالم ربانی دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا میں ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جو قیامت تک پر نہیں ہو سکتا ہے توجہ ہے نا تو دوستان محترم علم دی اتنی عزت اتنا مقام اتنی قدر منزلت ایک عالم دین مدرس دے اندر اپنے طلبان علم دے فضائل بیان کر رہے ہیں انہوں تساہ رہے ہیں علم دے بڑی قدر ہے بڑی عزت ہے بڑی عزمت ہے بڑی شان ہے بڑا وقار ہے تیموڑو جڑے طالب علموں نے انہوں دے دلیچ علم دے بہت بڑی عزت اور طلبوں دی ہے انہوں دے دلیچ مقام بہ گیا بہ استاد علم دے بڑی فضائل بیان کی تن مال فرونیت کی مراث ہے علم مراث امبیاء ہے علم امبیاء دے مراث ہے مال فرونیت کی مراث ہے لہٰذا علم دے بڑی فضائل بیان کی تے تیموڑو جڑے طالب علم دے دلیچ علم دی عزمت بہ گئے موڑو کی بلا مدرس ہے جہاں انہوں دے سارے امیر تنیوں دے کئی غریب ہیں دے بھالی دے درس ہے جو ویندے نا تو لہٰذا سارے ویندے ہی غریب ہیں جو ماسو فرمانے ہیں علم فلجو علم بھوکے چھے توجہ ہے نا اور شروع توں ابتدا تو تسی توجہ کرو تاریخ دا مطالعہ کرو بھائی اللہ دے دین دا ساتھ زیادہ تر دیتا ہی غریب لوگ ہیں اور تُسا خصوصا سارے امیر ہیں بیٹے ہی سب گونی نہیں تھا نہیں تُسا ہی بڑا ساتھ دیتا ہے لیکن غریبہ بڑا ساتھ دیتا ہے اللہ دے دی لہٰذا اس واسطے اوہ تالے بیلم دے ذہنے چلا دے دین دی بڑی عزت اور مقام بے گیا اوہ اس بیچارے غریب تالے بیلم دے تروٹ پہی جتھی اوہ واغ گیا جتھی گٹ ڈڈالے موچی کور اوہ نوانیا کس میاں گال سون بھائی میرے کول پیسے کوئی نہیں تے تُو میں نوے جتھی گاڑ دے میں تے نوے علم دین دے چاند مسئلے سونے جاگ دے بیٹھے ہو بھائی نوے جتھی گاڑ کے دے جا چار ٹاک بھار دے تے میں تے نوے علم دین دے چار مسئلے سونے اگلا جملہ میں آکھ ہوا تے کوئی موچی بیٹھ ہوئے تن راز نہ ہوئے اوہ اس موچی آکھے آ بھائی دار پہ لائیو دے تے تنو میں جتھی گاڑ دے نا نہیں تے اپڑی جتھی جا تے گار مالوا تبجھو رہے ہیں بھائی دار پہ لائیو دے تے میں تے نوے جتھی کہاڑ دے نا نہیں تے جتھی چاہتے بھائی میں تے نوے میں تے رہے علم دے لوڑ کوئی نہیں میں تے رہے دین دے جرور آتا ہے نہیں اوہ تالے پہن بڑا پریشان ہویا بھائی دے فضائل بیان کی تن علم دے اے بندات ہے میں تے رہے علم دے لوڑ ہی کائی نہیں دار پہ دے سہتا جتھی گاڑ سہتا مطلب ڈا ہر پہ دے عزت ڈیر ہے اور بھائی جاگ دے پہو اور جا کہہ دا ہر پہ دے سہتا جتھی گاڑ دیس ہیں نتی چار تے بھائی نس اوہ تالے پہن بیچارہ انراز پریشان ہو کے آ گیا اور جا کہہ استاجی اے تُس ہا بڑے رات علم دے فضائل بیان کی تن جو علم میراس ہے انبیاء ہے مال فرونیت کی میراس ہے علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے علم اتنا عزت بخص چیز ہے کہ علم کو جتنا خرچ کرو اس میں اضافہ ہوتا ہے میری جتھی درد بھائی ہے اور نمائی آکھے گانٹ دے تے نمائی علم دے چار مسئلے سنے نا اور شاکہ دار پہ دے سہتا گاڑ دیس ہیں ہی نہیں تا اپنے جتھی چاہتے باجے استاد بڑا مہر نفسی آتا ہے دعا کرو بھائی شاہ اللہ استاد چنگا ہو گئی استاد بڑا مہر نا اس آکھے آ بھائی ہونے تالے بیلم بیچارہ پر جھالا ہے دوکھا انہوں میں کوئی پختہ دلیل نہ دے وہاں ایتا علم دین تو باگی ہو ویسی اے مدرس ہے چھوڑتے مال ویسی اس آکھے پہ رپوٹر گبر آ نہیں اس بندے کوئی بتا نہیں آ میں تنہوں دلیل دے دلیل سننا چاہتے ہو ضرور پڑا محمد والے محمد اللہ میری گاہلتے نیڑے ہو سو تو تا نتیجہ سمجھے چاہتے ہیں اس آدھا کہا ہے موٹی تے نو دے نا موٹی اے موٹی چاہ لائے تے واگوانی سبزی منڈی ہے اتھے واگوان تے ایداریٹ لوا بھائی دی قیمت کے او موٹی چاہ کے تے طالب انہوں آ گیا ہون سبزی منڈی ہے کوئی آلو آلا تے کوئی وصل آلا تے کوئی نبو آلا تے کوئی کوئی سبزی آلا او ہیک کول واگ گیا انہوں نے آکاس بھائی ہے میں موٹی لائی ودا تے ایدی کے قیمت ہے او زینے غورنال ویکھیا او زینے کہا اے نکار پانچار نبو چاہ لائے اے لیمون لائمان ڈال سمجھا دی پھائی او طالب انہوں نے کہا نہیں یہ تیرا سودا میں نو آرہے نہیں ہم دا او اگلے دکان دار کو لگیا او نوہ کسی آرہے میں موٹی لائی ودا تے ایدی قیمت کے او زینے ویکھیا او زینے کہا اے تکاہیں کام دنا تے تو اے نکار دو کلو آلو لائے لائے او زینے کہا نہیں اگلے دکان دار کو لگیا او زینے کہا بھے چلو میرے بال گھارے جی کھیڑی سن تومیا دو چار کلو وچھا لائے لائے او زینے کہا نہیں موڑا استاد کو لگیا استاد کوئی آتے پانچار نبو لائلہ ہے کوئی آتے کلو حالو اندلائلہ ہے کوئی آتے دو کلو وسائل لائلہ ہے استاد کوئی رب پوتر گبرہ آنے ہونی یوں موٹی چاہ بزار فلاں مارکی تجوانی اتھے ہیں جہری دی دکان بیٹھے ہو سننانا لے اتھے ہیں جہری دی دکان اے موٹی وانی تے انوان کی مطلبہ اوہن تالے میں گیا نا سارے میں تیری وکیا اوہ تالے میں موٹی لائی ودای اس وانی کے دکان دار نوو بکھایا اوہ جی میں جو موٹی وکیا نا جی میں خورسی تے بیٹھا اوٹھے کھلو تھا اوٹھے کھلو تھا اوہ ساکھیا ایڈا قیمتی موٹی لائے کی دوائیں اے موٹی تیرا تا میری دکان نالو زیادہ قیمتی ہے کیا بات ہے بھئی سیانے لوگ اوہ ساکھیا تیرا آئی موٹی اوہ ساکھیا اچھا تُو کھلو میں استاد تو پوچھیاں اوہ تالے بد موٹواں گیا اوہ ساکھ اوستاد جی میں تا موٹی وی کھایاں اوہ ساکھیا تیرا موٹی تا میری دکان نالو زیادہ قیمتی ہے اوہ ساکھا میرے باتھے ہیں موٹی وی چندے نہ ہے میں تنوی اگل سمجھاراں نہ چاہنا آموں بازار دے اندارا ہر دکان دار نو موتی دی قیمت پتہ نہیں ہوگا تو کائنات عالم دے اندار اللہ دا دین اتنا قیمتی موتی ہے ہر راہ ویندے بندن دین دا پتہ نہیں لگ دا سبحان اللہ دوڑے بخت بلند علامہ آیت اللہ ایک سلوات پڑے محمد وحیل بیت محمد شیخ سادی شرازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محقق قدعوار دانشوار گزرین اہل علم گزرین مشہور زمانہ نائے شیخ سادی بالی جاندے اینہ دا ایک فارسی کلام دا شیرے جیڑا آج جی نیو جارک پارلیمنٹ ہاؤس جلکے اقل ہوتا ہے میں جروی کر آئے اچھتا جیڑا چھوٹے آسے نا حایدی سے کوشلے ماما سانو دو چر گلنہ آتیاں ہیں سانو کو سلے کو دیگال سمجھ نہیں ہم دی بھئی ایک ہی دو چھوڑا ہے جیڑا وٹے ہو کے درس ہے جنہیں آئے تو مور کوئی کتاب آئے چھو شاید سادی دا فارسی کلام دا پڑے ہویا شیر وہ پڑے ہوئے ہون سمجھ آئیے بھئیو کوئی گا لئے انہیں عام نہیں بلکہ کسے مفقر دا کلام آئی جنہیں فارسی کلام دا جملے وہ سنائے ہیں وہ جناب انہوں سنائے ہیں انہاں فرمائے قادر ازار زرگر شناست و قادر جوہر جوہری میں تر توجہ کر لی قادر ازار زرگر شناست و قادر جوہر جوہری انہاں فرمائے سونے دی قیمت پتہ سنا رہے نو لگ دائے جوہر دی قیمت پتہ جوہری نو لگ دائے اگلے جملے بڑے سیان ہیں انہاں فرمائے و قادر جوہر خار شناست و قادر خر رہ خر خری جوہر دی کے قیمت ایتا پتہ گتھے نو لگ دائے شاعر نے چار چیزیں بیان کی تھی سونا جوہر جو اور گدہ انہاں فرمایا سونا دی کیمت دی پتہ سنا رہے نو ہے جوہر دی کیمت دی پتہ جوری نو ہے جو دی کیمت دی پتہ گدے نو ہے گدے جی کیمت دی پتہ خرکار نو ہے دی پا لڑھا لے نو ہے یعنی انسانیت دی مار کیٹے اس سارے لوگ موجود ہیں اور اس قسم نیا ساریاں اشیائی موجود ہیں لیکن گل یاد رکھنا جیڑا بندہ جوہر شناس ہوئے اونو بتا لگ دے جو جوہر کیا ہے جوہر کیا ہے بلاؤوے جوانو تو دا کیا بات ہے تو لہٰذا اس واسطے انہ چیزیں نا پتہ ہر انسان ہر بشا دو نہیں لگ دا میں گل دے نیڑے آ گیا تے پڑھنا لے حضرات تشریف فرما ہے جتنا حکمیں ہوتے مطابق میں چار خدمت جگلہ عرض کرنیاں ہیں حضرت بحلول تاریخ دے اندر بڑا سنہری نہ آئے او ایک جگہ دے ویندے پیان تے نومان بن سعید بیت اللہ معروف امام ابو حنیف آپ پڑھن دے بیٹھے ہیں اپنے شکیر دانو درس سبق دے دے بیٹھے ہیں انہاں کیا بھئی امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا چار گلہ نال مینو اختلاف ہے ایک درود پڑھو ان یہ توجہ نہیں ہوگی اللہ معروف صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹھے ہیں توجہ ہے اللہ علیہ وسلم دے بیٹھے ہیں تیرے میرے شیح میں امام دا شکرد یارے میں ایک پچھا ہے اے میں تو تاگنی ہوں درود پڑھو محمد و حالیہ نومان بیت ثابت امام ابو حنیفہ اوپڑھین دے بیٹھے ہیں اپڑے طالب علمانوں دارس انہاں مچویسی بھائی شیطان آپ آگ گی چپے دے بھلا آگ گی آگ نو کوئی نقصان پہنچا سکتی آگ بھی آگ نو کوئی نقصان پہنچا سکتی ایے گلہ کریں دے بیٹھے ہیں ہم تے نالو گزرین جناب حضرت بحلو جنہاں اصال نائے وحب بن عامر اوپڑے جنہاں دے سن دے کھلوتے ہیں بھائی ایک ہے تھا بیٹھے ہیں میرے چھے میں امام دے دراز کریں دے بیٹھے ہیں توجہ ہے مڑ کئی طالب علمی ہو جائے ہیں انہیں جڑے اصطادلہ تو بڑھ گئے تھے مڑ گلہ ہی اصطادلہ نہ کریں شکوائی اصطادلہ نہ کریں تو بارہ لوگا تھا بیٹھائی حضرت نے گلہ سوک کر کے سون لئی ہیں تے نال پہ آئی ہک کچھی ہیٹ وٹا روڑا او چاہتے نا کانڈیچ وگایا توجہ ہے چاہتے تے کانڈیچ وگایا اے لگا انہوں تے ہالے ہال ہوئے طالب علمو بچھو مال پہتے حضرت بحلول اگوی طالب علم فاد کے لائے او تے لائے کے تے قاضی دی عدالتیں چاہا گئے اے لگا قاضی صاحب اے دا میرا فیصلہ کرو بھئی اس نامو آپ سارے اندرسان میں میں نمارے ہیں توجہ ہے سارے اندرسان میں میں نمارے ہیں اسے ہاں کہتے گا دلیل نال مک لینے بہتے ہیں بجوٹا کون تو سچا کون عزیا کہ ٹھیک ہے حضرت بحلول فرمایا میں اس گال تو مل دنا پل گال لے میں جو تے نمارے ہیں تینوں کچھ ہویا ہے میں جو تے نمارے ہیں تینوں کچھ ہویا ہے عزیا کہ ان یہ گال نہ کر میرے سیرے چھ پیڑے تو میں نمارے ہیں تے دار تے حضرت فرمایا میں نمارے ہیں تihen کو وکھا کی تھے تو جو آتا ہے میں نو پیڑے میں نو بکھا پیڑ کے تھے اور زیادہ کملا گل بلہ کہنو پیڑی نظر ہم دی ہے اور زیادہ بلہ خدا ہی کہنو نظر ہم دی ہے اے ہون بولے ہو اپنا نیار اور زیادہ تون جو آنے ہیں میرے سیر نو پیڑے اے ہون پجابی سمجھا دی ہے تو میں آپ سرے کیاں تے تو اٹھے علاقے جو رہے گئے اور ساری پنجابی میں نو آگئی اور زیادہ پیڑے تھے پیڑے تھے بکھا میں نو نظر نہیں ہو سکے خدا نظر کی میں آنے ہیں جلے تو انو پیڑ نظر نہیں ہم دی بھلا خدا نظر ہم دی اور زیادہ کالی صاحب انہیں سارے ہیں ساہنے میں نو مارے ہیں شریعت چار گواہ ترائے گواہ سارے سوندے بیٹھے ہیں انہیں سارے ہیں اپنی اکھا نالویک ہے اس میں نو مارے ہیں اس ہے کہ میں مارے ہیں تنو ضرور ہے میں ملدہ نہ پیا تو آپ تاہتے بیٹھے ہیں شرحی و خیرحی من اللہ تعالی ہر اچھا پورا کام انسان آپ کریں دے اللہ ہوتے کلو کرویں دے اس ہے کہ بندے دے دی جور میں نہیں ہوں دا میں تنو مارے ہیں میں اپنی مرز نال تھوڑا مارے ہیں میں نو اللہ آکے ہیں مارتے میں تاہم مارے ہیں کیا بات ہے بھلا ہوئے تو اس ہے کہ میں نو اللہ آکے ہیں مارے ہیں میں تاہم مارے ہیں اور جاکہ میں آتے تہویا ہی دیوانا حضرت بحلول فرمایا خبردار میں دیوانا ہوں تو آل محمد کا دیوانا ہوں کیا بات ہے خضالت جاکہ میں دیوانا ہاتھ آل محمد حقیقت تج میں آل محمد دی عدالت دی جہ جہ جاکہ میرے سامنے آئین پیکنن دی ضرورت نہیں جاکہ مارے ہیں میں تنو ضرور ہے تنو کچھ ہویا ہے تو آپ تاہدہ بیٹھا ہیں جو شیطان آگی چو پیدا ہے بھلا آگ جہنم دی آگ نو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے حضرت فرمایا ہے اللہ تنو مٹی چو پیدا کیتا ہے میں تنو مٹی ماریے بھلا مٹی مٹی نو کوئی تکلیف دیں دیئے بھلا مٹی 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 نو کوئی تکلیف دیں سکتی ہے قاضی آکھے حضرت بحلول جیت کیا ہے تو تو سائی ہار گیا ہے تیرے دلائل آپ نے جھوٹے تو چل تو اپنا بشترہ بوری بانتے جناب بحلول اپنا دھوٹی چھانڈ کے انجھیں موڑے تھے سٹی ایک جملہ آکھیں ہیں فرمینن آل محمد کی تقذیب کرنے والوں کو ہمیشہ موں کی کھانی پڑتی ہے جیڑا آل محمد کی تقذیب کرے اوہ دنیا سے عزت نہیں پا سکتا اوہ ہمیشہ زلیل و رسوہ ہوندہ ہے تو میں گل مکائیں دھیر سارا پاڑگیاں اتنا عرض کرنا چاہنا جو اللہ تا دین مزاق نہیں لہذا اس واسطے توجہ کر اللہ تا دین ممبر تحرام ڈالے دی ذمہ داری ہے اتھے آکے یا چودہ دا فرمان سناوے یا اللہ تا قرآن سناوے میں پہلے آکے مجلس حسین دا میار یا اللہ تا قرآن ہے یا چودہ دا فرمان ہے آئی سے میں جتے گئی آنا مندہ ہر کوئی یدعوی کی تیوت ہے اوہ آدھے میں مومن آئے 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 لیکن ہن اگلی گل سارے شروعات مومن بیٹھے ہو اور خیام دے ہو تو یہ سب ہی کرتے جیدہ اعلان ہوندہ ہے گالئیہ کھی دیے حضرات مومنین ایک اعلان سماد فرمائیں اس سارے جسارے آدھے ایسا مومن ہیں ساتھ وڈہ دا مومن اللہ بڑھایا ہے جیدہ نماز نہیں پڑھ دا ہوا دے مائے مومن آئے جیدہ ماہ رمضان دا ہک روزہ نہیں رکھ دا ہوا دے مائے مومن آئے جیدہ قرآن وے کے پڑھنا نہیں آن دا ہوا دے مائے مومن آئے توجہ ہے بڑھے جملہ سنا ہوا تو ہاڑے علاقے دے ہوئے دو ہزار چار جماعی تھے چبارے پڑھے نامی یہ پڑھے نال اللہ چبارہ میں ایک بڑھے سارے مومن نوہاں کے اوٹھیں کے کلمہ سنا ہوئے نا تو ساکھے اللہ 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 مالے کے یوم میں دیں توجہ ہے اللہ 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 مالے کے یوم میں دیں تو یہ سارے پوزیشن ہے میں کل گھڑ موڑ ایک جملہ آکھے آئے میں کہ اس وقت پاکستان دے اندر جتنے جلسیں ہوندے پہنے نامی گرامی سارے اشتہاری حضرات ممبر دے تصریف لائے آن دیں پورا جناب علاقے دا شہر دا زلے دا مجمع کٹھا ہوندہ ہیں مارد عورتان چھوٹے بڑے ہزارہ دیتا داد صبح تو لے کے شام تک میں ایک جملہ آکھے ہیں میں کہ دو عالم دین گیڑ تے بوئے تے چا بہاؤ ابا آمامہ لے میری گال دیوان کر لی مارون نے جوک فنا دیئے میں پیغام دیں لے بھی دو مستند عالم دین گیڑ تے بوئے تے چا بہاؤ انہوں نے آنکھو ہار آمڑا لے دا پہلے لگو انٹرویو انہوں نے کلو نماز سنو امام سنو انہوں نے کلو قرآن دی کی آیت سنو انہوں نے کلو عقام تحارت سنو جیڑا پانچ ہوئے انہوں نے آنکھو تو بھائی بارگاہ وانی مجلس سنو جیڑا فیل ہوئے انہوں نے آنکھو پہلے تیاری کر کے آ اس قابل بڑھن کے آ جو آل محمد عزیب رسول سکے موڑتے نو پتہ لگ سی جو کتنا مجمع بارگاہ چاہتے ہیں ہونی اس وقت سب تو بھٹی ستم زریفی ہے نہ ساٹھے کو لوگ کوئی پچھ دے کی دو آیا ہے کیسے ہم دی آئی کیڑے پاس ہو کوئی سنو یا کتنا پڑے آئے ہیں نہ تو آردھے کو لوگ کوئی پچھ دے انہیں گاہل نہیں ساڑھے کو لوگ پچھنا لے تا ہے کوئی نہ آسا موڑتی دے پہ بھو ہوا گئے ہونی زرادت ہوا گئے دو آئے ہیں ہونی زرادت ہوا گئے دو آلے ہیں بھٹی بھا لیا ہے چاہ باہ بلکے او بدورگا دن بھائی چاہ پانے پی آئے تھے مولو میں پاڑھ کے مغر اولا ہے توجہ ہے نا توجہ ہوئے تھا ہر کوئی آدھے مائے مومن ہر بندے دے داوائے مائے مومن جہن دے اندر مومن آلی ایک صفات ہی نہیں ہو آدھے مائے مومن میں آدھا ہون اللہ دے قرآن تجھا پچھتے ہیں اللہ دے لاریت کتاب تودہ سا مومن دا کوئی میاری ہے یا کوئی نہ توجہ ہے بس میں آدھا کر کے تو میں جناب نے چھٹی دے اللہ دے قرآن دیر سارے مقامات مومن دیا صفات بیان ہوئی ہیں میں جناب سے سامنے بالترطیب سورہ انفال دیا پانچار آیات پڑھ کے تظامت تمام کرے رحمان خالق نے ارشاد فرمایا ہے ناوہ سپارہ سورہ انفال بالترطیب آیات پڑھتا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِزَا زُقِرَ اللَّهُ وَجْلَتْ قُلُوبُهُمْ مومنوں آتے ہیں جہن دے سامنے اللہ دا ذکر کی تمنیتا او دا دل خوف خدا تو کام ہو گئی ہیں تجھے ہونت نہیں بڑی داکھ دیتی ہے ہونت چوپ نہیں کر لیں مومنوں سنوہ دن جہن دا سامنے اللہ دا ذکر کی تمنیتا دل خوف خدا تو لرز مئی ہیں وَعِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ حُزَادَتْهُمْ اِمَانًا جب مومن کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جائیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اے مومن دے دوسری علامت وَعَلَىٰ رَبْهِمْ يَتَوَقَّلُونَ مومن ہر حال میں اللہ پر توقل اور یقین رہے مومنوں نہیں ہوں دا جیڑا قرآن سن کے آکھے آج تا مولوی دا کو جی نہیں بڑھیا مجلس خوش کو گئیے ناکہ نعرہ ناکہ سلوات انہیں وان وٹن دا کیا بابا ہمیشہ یاد رکھ مجلس حسین دا میار یا اللہ دا قرآن ہے یا چونہ دا فرمان ہے مومن وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں زادت ہم ایمانہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبْهِمْ يَتَوَقَّلُونَ مومن ہر حال میں اللہ پر توقل رکھتے ہیں مومنوں نہیں ہوں دا جڑاک ہے اللہ صحیح ہر شاہ چاہ جدی غریبانوں عمیرانوں اسا اللہ غریبانوں تڑی دی کا شاہ نہیں ہاں جی وَعَلَىٰ رَبْهِمْ انہیں صلاحات مومن نماز قائم کرتے ہیں پڑھتا ہر کوئی وعدہ ہے قائم تھوڑے بندے کریں پڑھتا ہر کوئی وعدہ ہے قائم کرنا لے تھوڑے بندے بندہ نماز پڑھ کے مزید باروں نکلے دے گواڑیا دے پٹھے وڑے لوے توجہ ہے نا راتی کیسے دا نقصان کر لوے نا اخلاق نا گردار نا تہذیب نا انسانیت نا مومن آلی شکل تے وطاک ہے مہ بڑا مومن آم مومن وہ ہوتا ہے جو یقیمون صلاحات نماز قائم کرتا ہے چاہے آقا تو پوچھے کہ آقا ارشاد فرماؤ کیوں میں پتہ لگ جی نماز ہے تاہر شاہ پڑھ دے کھلے ہیں بھے پرلے پاسے قبول ہی ہون دیا بھین یا کوئی نہ کوئی میار تو ہونا چاہیدہ ہے بھے کچھا سارے جو پڑھتے ہیں پتہ کیوں میں لگ چی فرمایا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہ سلات تنہان الفاشائے والمنکر نماز انسان نو بے حیائی تے برائی تے رکھیں دیئے نماز پڑھن تو بات کسے نو گواہ پڑھن آن بھی ضرورت نہیں جدہ مسجید تے بارو نکلیں اپنے گربان جھاک کے فیصلہ کریں اگر بے حیائی تے برائی تے رکھ گئے ہیں تو نماز قبول ہے کیا بات کیا بات مومنوں ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُلْفِقُونَ اور اللہ تَعْدِتُ وَرِزْقُ وَتْ مُومِنَ اللہ دی رہا ہے یہی سچے مومن ہیں لَهُمْ دَرَجَاتُنِ اِن دَرَبِّهِمْ اللہ کی بارگاہ میں انہین مومنین کے لئے درجات بھی ہے وَمَقْفِرَتُ وَرِزْقُنْ قَرِيمُ بَقْشِس بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے بندہ دنیا جھوڑ چاندہ کیسے بخشے کی ہو جاوے عزت دی روزی ملونے اے اللہ دی طرف بہت بڑا انام ہے لہٰذا شرط ہے کہ پہلے بندہ اپنے آپ نو قرآن دے میار دے مطابق مومن بنا لے اے مقصد ہے مجالس دا اے مقصد ہے ذکر حسین دا ذکر حسین فقط رسم نہیں بلکہ این عبادت ہے کربلا افسانہ نہیں کربلا مرکز ادایت ہے دین سوکھا نہیں بچیا اس دین تے بڑا خرج ہوئی علیہ و بدھول دا بڑا سونا سونا نے حسین تے ماتوہ تے راضی ہوئے تکمیل عبادت واسطے لمبانہ پڑھنا دو جملے پڑھنا اتنا خرج ہوئی دین اسلام تے ہر انسان کوشش کرتا ہے جیڑش ہے جتنی قیمت دیئے اتنے پیسے دیوان وقت نہ دیوان کوئی اتنی قیمت ہے اللہ دے دین دی میدان کرمنا آئے حسین علیہ السلام نے عرض کی تے بروردگارہ تیرا دین بچے ساں چاہے نانے دا پتہ نہیں چھوڑنا بھائے بھی جزاک اللہ تیری حائے قبول ہوئے میرا اللہ اگر وطن چھوڑا نالی تیرا دین نہ بچے آ وقت میں اکبر جیسا جوان دے ساں اکبر جیسا جوان دے وان نالی دین نہ بچے آ وقت میں اصغر جیسا لدان دے ساں انہوں میدان جلائے آسان جڑا بولی نہیں بول سکتا وقت فرمایا اجائے نا بچے آ وقت میں بینہ دے برکے قربان کرے ساں جزاک اللہ جزاک اللہ تھوڑی حائے قبول ہوئے بس دا دی ڈل دی دی گر سارا وسطہ پور لٹا کے قبضے تلوار دے متھا رکھ کے اکبر دے دشا بابا آتا بیٹھے لوگو ہون میں غریب ہوگیا شابہ تھوڑی حائے قبول ہوئے جزاک اللہ ہون میں غریب ہوگیا میں نے مہمان مارے گئے میں نے جمان مارے گئے میں نے نادان مارے گئے غربت دے استغاز سے بلند کریں دے بیٹھے ہیں آتے بیٹھے ہیں کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے اللہ مان اللہ مان جزاک اللہ آتے بیٹھے ہیں کوئی ہے جڑا میں مظلوم دی مدد کرے وقت ایدہ ڈکھا جملہ کھانے جو دھرتی کربلا دی آتا گئے فرمینے بیٹھے ہیں لوگو فرمینے بیٹھے ہیں کوئی ہے جڑا زہرہ دیاں دیاں آتے بیٹھے ہیں میں گریبا خروازہ اے خیام تو حق علیہ حسین سیدہ دے جی امام فرمایا بینہ یاد کی تیتر بے مدہ زخمی امام اتنا زخمی ہے اسار تو پیرہ تای حسین دے زخم تلوار دے زخم نیزے دے زخم اکبر دی جوانی دے زخم ابباس دے باغوان دے زخم ترتے آنے ہیں تے گنج شہدائی چاہ کھڑن لاشند درمیان غریب ترتا ودائی وین کر کے آدھائی کن در گئی ہو میرے سونے شاہ سوا رہا ہو کن در گئی ہو میرے سونے سکتی ہو اکبر اٹھی دیکھ بابا غریب ہو گئی آئی ابباس براہ کلہ رہ گئی آئی وین کر کے آدھائی موسم میری آئی ترتوسہ گئی ہو آدھائی موسم میرے اللہ میں یہ قربانی اپنے بار گارج قبول فرمان عجر اپنے ملاللہ وات آکھڑن خالی خیمے دیٹھنے اللہ ترے وسط گارن اب آدھائی رکھے دستور زمان آئی تو اڑا مشہدہ اسی کہیں وسط انسان دا گارو جڑ ورنی وات مدت تبا جڑا اپنے اسے گارے چاہ کڑے ان وسطہ بیلہ یادان دے حسین خالی خیمے چاہ کڑے وین کر کے دے میڈا اللہ اتھا تا میڈا حبیب رہا اتھا میرا مسلم ابن اوز جاران دہا اتھا میرا غازی رہا عجر اپن اللہ عجر اپن اللہ میڈا اللہ اتھا میڈے سونے جوان رہا دے ہیں میڈا اللہ حسین غریب ہو گیا ہے آکھنے دروازے خیامتے آتے کڑے ہیں میریاں تسیاں بیڑا میرے لٹے پردہ دار میں غریب دا آخری سلام ہو جائے خونجا پہاڑے نبوہ دیا مچنیاں دریائے وحدت دیا میرا دے سلام دا جواب جنت ہے تما تب شروع کر گیتا ہے دروازے دل دروازے آخری سلام ہوئی خیمے دبا دوں انڈر لنگا میڈا اللہ حسین دا مہمان جزاک اللہ انڈر لنگا میرا اللہ حسین دا مہمان میرا غریب آدھے بیٹھ میری پرشانیے چھو پتھر لگیا ہے میری آنکھا دے چھو خون آدھا ہے اللہ دے نا آتے میں دوں پٹی دے میں پٹی بندہ بی بی آدھے پٹیاں منگلہ کیوں ہیں انڈر لنگا میں تنوا پٹیاں بندیاں بی بی آدھے مدد سمجھے میں دوں پٹیاں بندہ دیوال نہیں آدھی میں تیریوں وہ بیڑا جیڑی امہ زہرا دے پاسے تے پٹیاں بندی رہیاں میں بیرا حسین دے چنازے جھو ٹیر چھکے دی رہیاں انڈر لنگا تینوں پٹیاں بندیاں انڈر لہا حسین دا مہمان عدر کون اللہ بینا دے آکھان دے غریب آدھے رائے چھوڑ دی تے گوڑا خیام دے سینج سارے پر تلارا مجلوم دے ارد گردہ چھوڑ دے کونے پر تلارا چھوڑ دے کونے ہاتھ چھوڑ دے بیڑن کر کے آ دیروہ حسین تیرے باد ساکھین ونڈرے ساڑھا غازی ماریاں گیاں ساڑھا اکبری ماریاں گیاں ساریا نو تسلیا نتیاں آدھے کھڑنا آلے نہ رو میلے باد ساں باورو غنائے سنسے جولا حسین مسوما نوچا کے ہاتھ نہ لائے غریبہ دے ایک منت نہ رو سیدہ دے میرے سامنے نہ رو ایک لہزہ نہ رو سیدہ دے میری شہادت بات اتنا روڑے تیرے نال جنگل روڑے تیرے نال پہاڑ روڑے تیرے نال آسمان روڑے ہکو وین کرے دیوانجے میں تس سے پیو دیدیا او میرے باب دانا حسین